بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں عزر نیاز آپ سن رہے ہیں ایف ایم وان زیرو ٹو پوائنٹو اور وقت ہے جناب اتوار کے اتوار اور اسلام بغل صاحب ہمارے ساتھ ہیں گی بھائی جن یہ بتائیں نا کہاں گزارا آپ نے اتنا رسا جی السلام علیکم سننے والوں کو میری طرف سے سلام پہنچے اور عزر صاحب آپ کو بھی بہت سلام بھائی علیکم السلام جی بس میں تو ویسے ایک دو دفعہ بیج میں آف سٹیشن جانا پڑ گیا اور کچھ اور تھوڑی سی مصروفیات آگئی تھیں جس وجہ سے میرا خیال میں کوئی بریک آیا ہوگا سکولوں کی چھوٹیوں نے کام خراب کیا ہوا تھا ہاں وہ بھی تھا اچھے تو خوش ہوتے ہیں ہمائیں سکول میں ملتا کوئی نہیں نہیں ہم سکولوں میں کچھ امتحانات کے بعد جو ہے وہ چھوٹیاں بھی آگئی تھیں اور کافی سر سکول بند تھے سکول کھلنا شروع ہو گئے اور آج کل جو میں ایک دیکھتا ہوں رش بہت زیادہ اور تو میں سوچا پتہ نہیں یہ کوئی سینما گھر ہے یا کوئی بجلی کے بل جمع ہو رہی کہاں تھا رش بھائی سڑکوں کے اوپر سکولوں میں کہاں نہیں وہ رش تھا جناب یہ جو بک سیلر ہیں جو اچھا اچھا وہاں بک شافت جو ہیں پتہ نہیں میں تو میڈیا پہ کتابی نہیں ملتی ہیں جی کلاسیں شروع ہو گئی ہیں ایک دن میں سننا تھا کراچی کا کہ وہاں تو کتابی نہیں مل رہی اور بچے جو ہیں وہ کیا کریں کس طرح سے کریں نہیں جی میں نے تو دیکھا وہاں پہ بچوں کا اور خواتین کا بڑوں کا اور وہ ظاہر ہے بچوں کو ساتھ لے کے آتے ہیں یہ بھی ایک طرح کی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے جو ہی وہ کوئی بچہ جو ہے وہ جب پاس ہو جاتا ہے اچھا ہمیں بھی بڑا یہ شوق ہوتا تھا جب ہم کبھی پاس ہو جاتے تھے غلطی سے تو ہمیں جو ہے نا ایک بڑا اور ہر بچے کو ہوتا ہے کہ جو ہی وہ آگے دوسری کلاس میں جاتا ہے کہتے ہیں میں نئی کتابیں اپنے پیرنٹس کو جناب وہ بڑا انسسٹ کرے گا آگے بس ابھی چلیں ابھی چلیں اچھا جب کتابیں لینے کا تو بڑا ہم نے لے کے رکھ لیں جناب پورا بیک بھر لیا اس کے بعد ہم کتاب کھولنا پسند نہیں کرتے پورا سارا سال پہ اچھا یہ جو غیر سرکاری سکول ہیں پرائیویٹ سکول جنہیں کہتے ہیں نیچی سکول جو ہیں یہ تو کتابیں خود دیتے ہیں یہ کتابیں ہیں کل دو ہزار تین ہزار پانچ ہزار یہ لے آئیے گا اور یہ کتابیں جو ہیں ہم سے لے جائے انہوں نے تو میرا خیال میں آپ سکولوں میں پریس بھی بنا لیا کتابیں چاہدہ خود چاہتے ہیں ایسے ہی لگ رہا ہے پیسے جو بڑے برینڈ ہیں ان کے تو ایسے ہی ہوگا کبھی لاکھوں کی تعداد میں کتابیں چھپتی ہیں اچھا بہرحال یہ جو سرکاری سکولوں میں کتابوں کے مسائل ہیں یہ بڑا خراب ہیں ملو ایک تو ملتے نہیں ہیں پھر وہ اس کو خریدنی پڑتی ہیں پہلے کچھ عرصہ ہوا کہ جی فری کتابیں دی جا رہی ہیں اب بڑی اچھی بات ایک دن کی ہماری پنجاب گورنمنٹ نے کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ ہنڈر پرسنٹ انرولمنٹ ہونی چاہیے یعنی ہر بچہ جو ہے وہ سکول جائے اور اس کی انرولمنٹ ہو اچھا اب یہ ایک تو ہوتا ہے ٹارگٹ کے جی ہر بچہ سکول چلا گیا جی اس نے انرولمنٹ بھی کرا لی اور باقی اور چیزیں بھی اب وہاں جو ہے نہ چار دیواری ہے نہ سکول ہے نہ ٹیچر ہے نہ کوئی کمرہ ہے نہ کوئی پڑھانے والا ہے بزار میں کتابیں نہیں ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو دیکھنی پڑتی ہیں ہمیں پہلے تو ایک سروے کرنا چاہیے کبھی کس علاقے میں کتنے بچے ہیں ان کے ماں باپ کی مالی پوزیشن کیا ہے وہ بچوں کو سکول کیوں نہیں بھیج رہے اور ان کے پاس کس چیز کی کمی ہے تو اس کو سب چیزوں کو دیکھ کر پھر ایک پلیننگ کی جائے اس کے مطابق ہمارے ہاں تو مردم شماری ہوئے بھی عرصہ ہو گیا تو یہ کیا کہاں ہوگا کہ یہ کتنے بچے سکول جاتے ہیں وہ تو مردم کوئی ہوں گے تو شماری ہوگی وہ جو ہے اس لیے جو ہے برحال بتاہیں کون سے سکول ہے یہ تو ہر ایک مطلعہ کہ پلیننگ ہوتی ہے جیسا کہ مطلعہ بجٹ بھی تو ہمارا تعلیم کے لیے اتنا میرے خیال خاص کوئی نہیں ہوتا کوچھ نہیں یہ بجٹ جتنا بھی ہو اتنا بجٹ ہی اگر نیک نیتے سے استعمال ہو جائے تو وہ بھی بہت ہوتا ہے اور تعلیم جو سب سے امپارٹنٹ اس کو ہم نے سب سے قائد عاظم نے کہا تھا کہ جو تعلیم ہے نا جی the education is the matter of life and death for my nation ہمارے لیے یہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے تو یہ زندگی اور موت کا مسئلہ تو ہم نے کسی اور چیز کو بنایا ہوئے ہم تو ذریعہ ہے معاشر کسی کو کسی کو بنایا ہوئے اورنا بچھونا جو میں تو پراویٹ سکولوں کے اس لیے بھی حق میں ہوں کہ اگر یہ نہ ہوتے تو ہماری قوم کا بڑا غرق ہو گیا تھا جو سرکاری سکولوں نے قوم کا کرنا تھا نا وہ آپ کے سامنے ہیں یہ تو تھوڑا انہوں نے سارا دیا ہوا ہے اگر تھوڑے بہت بچے پار لکھ کر سامنے آ رہے ہیں اور ان کی کامیابی کے پیچھے ہمارے سرکاری سکولوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے کیونکہ وہاں پڑھائی نہیں ہوتی اب والدیں تو پڑھانا چاہتے ہیں اچھی تعلیم دلانا چاہتے ہیں تو کیا کریں تو ان کے پاس کم سے کم ایک آپشن موجود ہے کہ پرائیویٹ سکول موجود ہیں چھوٹے چھوٹے گلی محلے میں بھی کھلے ہوئے ہیں اس طرح سے بڑے برینڈ بھی موجود ہیں کیونکہ اگر سرکاری سکولوں ہی پر انصار کرے یہ قوم تو پھر اس قوم کا اللہ ہی حافظ ہے اور سر بات یہ ہے کہ بیشتر ایسے سکول ہیں ان کی جو امارات ہیں ان کی حالت بہت مخدوش ہے اور اتنے مطلب کہ وہاں پہ یہ دیکھیں کہ پنکھا بھی نہیں ہے کئی ایسی جنگوں پر دیکھا ہے کہ ایک پر والا پنکھا لگا ہوا ہے اب مجھے یہ نیسے مجھا جاتی ہے دیکھیں مسئلہ یہ نہیں ہوتا ہم ہم جس سکول میں پڑھتے رہے ہیں یا میں جس میں پہلی دوسری کوئی امارت نہیں تھی ایک درخت ہوتا تھا اس کے نیچے ہم ٹائرٹ گھر سے لے کے جاتے تھے وہاں بیٹھ کے پڑھتے تھے اچھا اچھا اور وہ ایک آدھ کوئی کمرہ ہوتا تھا جس میں دوسری تیسری یا چوتری یا سینئر بچے جو پانچویں پانچویں جماعت کا اسکول تھا تو وہ بعد میں آٹھویں ہو گیا دسویں ہو گیا اچھا اب لیکن ہوتا کیا جو استاد ہوتے تھے نا وہ پڑھانے والے ہوتے تھے وہ انہوں نے جناب ہمیں جو ہے وہ اپنی محبت سے پڑھانا ہے اپنے طریقے سے پڑھانا ہے وہ اس کو ایک ذمہ داری سمجھتے تھے مجھے اچھی طرح یاد ہے ہمارا ایک استاد تھا جو گھر سے کلمیں جو کہانے نہیں ہوتا سرکنڈا جس کو کہتے ہیں وہ گھر سے اپنے خود ایک تھیلے میں ڈال کے لاتا تھا چاکو لے کے آتا تھا کوراس روم میں بیٹھ کے ہمیں کلمیں بنا کے وہ دیتا تھا پھر وہ جو ہے وہ ہمیں سختی لکھنا سکھاتا تھا اور ہمیں کبھی نہیں یاد کہ ہم نے کلم کہیں خود سے کی ہو وہ بنا کے گھر سے کلمیں سرکنڈے بنا کے خود وہ کرتا تھا اور ایک ایک چیز دیکھتا تھا دن میں دو مرتبہ تختی لکھوانی اس نے تو اس کو کوئی اس کی زمداری تو نہیں تھی اب یہ بتائیں مجھے کہ آپ وہ گئے تھے کسی سکول میں بھی گئے تھے آجی میں بالکل سینٹ ہال یہ ہے ادھر کھنہ روڈ کی طرف ہے کھنہ کل کے پاس تو وہ وہاں پہ میں گیا تھا سکول ان کا دوسری مندل پہ تھا جی وہاں پہ بھائی رجی کے بچوں سے بھی ملاقات ہوئی اور کچھ بچے تھے جنہوں نے جلتے ہیں جی پھر آپ کے ساتھ سینٹ ہال سکول میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہوا اللہ وحد اللہ السبت لم یلد ولم یولد ولم یقل اللہ کفورا آد صدق اللہ علیہ وسلم سلام علیہ وسلم سلام علیہ وسلم وعنی قائلہ یا رسول اللہ وعنی قائلہ حریب اللہ جو تڑ پاتی ہے دل میرا جو تڑ پاتی ہے دل میرا وہ صورت ہے محمد کی وہ صورت ہے محمد کی اگر میں باغ میں ہوتی تو سب چڑنیاں اڑا دیتی بنا کریار پھولوں کے بنا کریار پھولوں کے محمد کو پہنا دیتی محمد کو پہنا دیتی خدا نے نور برسایا درہ تو پر سمر آیا سمر میں جو نظر آیا سمر میں جو نظر آیا وہ صورت ہے محمد کی جو تڑ پاتی ہے دل میرا جو تڑ پاتی ہے دل میرا وہ صورت ہے محمد کی وہ صورت ہے محمد کی لبے آتی ہے دعا بن کے تمنہ میری لبے آتی ہے دعا بن کے تمنہ میری زندگی شمع کی صورت اودایا میری زندگی شمع کی صورت اودایا میری دوری دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے دوری دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے ہر چکا میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے اور چکا میری چمکنے سے اجالا ہو جائے وہ میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینات وہ میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینات جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینات جس طرح پھول سے ہوتی ہے زندگی ہو میری پریوان کی سورت یارب زندگی ہو میری پریوان کی سورت یارب ہی لام کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یارب ہی لام کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یارب مجھ کو محبت یارب ہی لام کی شمع سے ہو مغریبوں کی مایت کرنا دادے مندوں سے زریفوں سے محبت کرنا میرے اللہ ہے مرائی سے بچانا میرے اللہ ہے مرائی سے بچانا مجھے کو نیک جو رہا ہے اسی رہا پہ چلانا مجھے کو نیک جو رہا ہے اسی رہا پہ چلانا مجھے کو لبے آتی ہے دعاپن کے تمنہ مجھے کو نیک جو رہا ہے جو رہا ہے مجھے کو نیک جو رہا ہے کیشارے ہزیشار بات دونیشارے ہزنے آلیسان ہزنے پاکستان مرگرے ہزیشار بات بات سے زمیشار بات خواتے ہزنے آلیسان کھو ملکوزے زرن پایسا تاوید آلیسان شار بات منزلے موران پرجمے ستارہ اویلال رہے کلے ترقی و کمان ترجمانے والی شانے آل شانے اسطحق سارے خدا ہے دونیمال آف لین شیطان ارواجیم بسم اللہ الرحمن ارواجیم ربی زیدنی علمہ ربی زیدنی علمہ ربی زیدنی علمہ علمہ ربی زیدنی علمہ ربی زیدنی علمہ ربی زیدنی علمہ اوہلن شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زیدنی علمہ لعه اللہ چلے اللہ محمد رسول اللہ دوسر قلما شہدت شہدت میں نے قائدنا اشد لا الہ اللہ واحدہ لا شریکہ لہو شہدت میں نے قائدنا محمد رسول اللہ رسول اللہ دوسر قلما شہدت میں نے قائدنا سبان اللہ محمد رسول اللہ ملائلہ محمد رسول اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام سبحانک اللہم بابی امدی کا وقت مارا قسمو کا وقت آل جدو کا لا الہاں غیرو غیرو خود لنشیدان رجید بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم برحمان الرحیم مالکی یوم دین دیا کا نابدو خائیا کا نسائی یہی دنہ سراط المستحقیمہ سراط اللہ زینہ مالکی یوم دیگہ جوم Pawloum płک ses شروعا مالکی گزوں آمین اللہ حضت اللہ حصول نمیالی Arvin موسیقی سینٹ ہالسکول میں اس وقت میں موجود ہوں اور زین عباس تو کلاس میں پڑھتے ہیں یہ ہمیں ایک پویم سنائے گا شاباش شبیقی سامین رفا یونیورسٹی کے ایف ایم وانو ٹو پوائنٹ ٹو سے میں ہوں اسلم مغل اور اس وقت میں موجود ہوں سینٹ ہال اکیڈمی جو کہ چراہ روڑ کھننا پل کے پاس واقع ہے یہ کافی پرانا سکول ہے اور میرے پاس ایک اور بچہ بیٹھا ہوا ہے بہت کیوٹ سا بچہ ہے اس کا نام ہے فرہان جو کہ فیفت میں پڑھتا ہے یہی بات ہے فرہان کیسے ہو آپ میٹریو کو آپ کے سکول کا نام میرے سکول کا نام سینٹ ہال اکیڈمی یہ تقریباً بیس بائیس سال سے پڑھانا سکول ہے اور یہاں کے ایک ہندے کا سب سے پڑھانا سکول یہ اور اس میں بہت اچھی پڑھائی ہو رہی ہے یہ اچھی بات ہے آپ کے اور بھی گھر والے یا کوئی اور بچے بھی پڑھتے ہیں میرے مامو چاچو سب ہی دری پڑھے حالہ جو ایسا بھی دری پڑھے اچھا مامو چاچو بھی یہاں پڑھے ہو یہ تو پھر بہت پاکستان بننے سے پہلے کا سکول تو نہیں ہے نہیں نہیں تقریباً بیس بائیس سال ہمارے مامو پڑھے چاچو بھی حالہ بھی پڑھئی ہے اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ پھر تو یہ جو سینٹ ہال اکیڈمی سکول ہے اس کی تو بڑی خدمات ہیں اور بڑا ماضی ہے یہ حاصل کر بہت غریب لوگوں کے رہے جو بہت فیسے افورڈ نہیں کر سکتے بڑے بڑے سکول کی کیسے ان پڑھانا چاہیے والدین کو کیا کرنا چاہیے یہ بتاؤ والدین کو اپنے بچوں کو پڑھانا چاہیے سب سے پہلے سکول بیجنا چاہیے اور پھر جب سکول سے آ کے بعد پھر سپار پڑھنے جانا چاہیے پھر ٹویشن پڑھنے جانا چاہیے بہت اچھے ماشاءاللہ اچھا آپ سنائیں گے کیا یہ بتائیں آپ کو بتائیں یہ ایف ایم ریڈیو پر آپ کی آواز جو ہے نا ریڈیو پر سنی جائے گی اور بہت سے سکول کے اور بچے بھی سنیں گے آپ کی آواز کو تو آپ کیا سنا ہوگی میں تلاوت سنا دوں گا ماشاءاللہ سبحان اللہ آپ تلاوت سنائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملق الناس الہ الناس من شر الوسواس الحل ناس اللہ ذیو اسویس فی صدور الناس من الجنت والناس ماشاءاللہ جزاک اللہ فرحان بیٹا بہت خوبصورت انداز میں آپ نے ہمیں یہ سورت سنائی ہے اور یہ آپ جانتے ہیں سورت ناس جو ہے یہ قرآن پاک کون سے نمبر پہ آتی ہے یہ سب سے آخری نمبر پر سورت ہے قرآن پاک کے اچھا آپ نے اس کا کبھی ترجمہ بھی پڑھا ہے ترجمہ جی پڑھا ہے یہ کس بارے میں ہے سورت کیا ہے اس میں کوئی خاص خاص چیز یعنی کہ ابھی تا مجھے بہت خاص یاد نہیں ہے تو اگر دوبارہ پڑھ لو تو پھر بتا دیں اچھا چلے میں آپ کو بتا دوتا ہوں یہ جو بیٹا آخری دو سورتیں ہیں یہ ایک سورت فلک ہے اور ایک سورت ناس ہے یہ اس وقت نازل ہوئی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کسی نے کر دیا تھا ایک یہودی تھا جس نے لبید بن آسم اس کا نام تھا اس نے جادو کیا تھا تو پھر دو فرشتے خواب میں آئے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ فلان یہودی ہے اور فلان اس کے ساتھ کوئی عورت بھی ہے جنہوں نے ایک کوئے میں اس کے جادو کیا ہوئے آپ پر تو وہاں پر جا کے آپ حضرت علیہ وسلم کو ساتھ لے کر گئے اور اس کوئے کے پانی نکال کر اس میں سے پتھر ایک نکلا جب اس پتھر کے اندر ایک کنگی تھی جس پر گرے لگی ہوئی تھی دھاگے سے تو پھر یہ دو صورتیں نازل ہوئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ صورتیں پڑھنی شروع کی تو وہ گریں کھلتی چلی گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشفاہ یاب ہو گئے ٹھیک ہے یہ صورت کا یہ مطلب شان نزول ہے بہت شکریہ بیٹا آپ کچھ اور سنانا چاہتے ہیں کیا سنانا چاہتے ہیں میں جب صبح آتا ہوں سکول میں تو اس عملی ہوتی ہے اس کے علاوہ تلاوت ہوتے ہیں نات ہوتے اور اس کے علاوہ بہت سے اخدیث بھی ہوتے دعائیں بھی ہوتی ہیں ترانہ بھی پڑھائے جاتے ہیں یہاں پر نماز بھی کلمیں بھی سب کچھ پڑھائے جاتے ہیں اچھا بیٹا آپ کچھ اور کوئی نات شریف آتی ہے وہ سنا دے لیکن انچی آواز میں ٹھیک ہے ایک آتی ہے چھوٹی سی ہے چھوٹی سی سنا دے نات تو چھوٹی بھی بہت بڑی سی ہوتی ہے دری بار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی دری بار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی حسنین کے ہونٹوں پر جب نات نبی ہوگی حسین کے ہونٹوں پر جب نات نبی ہوگی ابو بکر عمر ہوں گے عثمان علی ہوں گے حسنین کی نانا کی کیا بس میں سجی ہوگی حسنین کی نانا کی کیا بس میں سجی ہوگی جائیں گے مدینے ہم لے جائے گا جب اللہ جائیں گے مدینے ہم لے جائے گا جب اللہ دری بار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی حسنین کے ہونٹوں پر جب نات نبی ہوگی ماشاءاللہ جی جداکاللہ فرحال بیٹا آپ کا بہت شکریہ بہت خوبصورت انداز میں آپ نے ناس شریف بھی ہمیں سنائی ابھی ہمارا یہ پروگرام جاری ہے اور مزید ہم بچوں سے کچھ سنیں گے اچھا اس میں آپ نے ان کی جو پرنسپل سے بھی انٹرویو کیا ہے تو وہ انٹرویو جو ہے وہ سنتے ہیں جی بلکل سنی جائیں سامین اس وقت میں موجود ہوں سینٹ ہال کی پرنسپل ہے میسیس جا جو اس وقت میرے سامنے موجود ہے السلام علیکم والیکم السلام کیسے ہیں بھائی ٹھیک ہے جی شکر اللہ کا بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمارے اس ایف ایم ریڈیو کے لیے وقت نکالا ہمیں ٹائم دیا آپ کا بہت شکریہ آپ کب سے اسکول کو چلا رہی ہے بھائی یہ اس طرح ہے کہ تھوڑا سا مجھے بتانا پڑے گا کہ میں ادھر کے نہیں ہوں پنڈی کی میں ابڈباد سیڈ کی ہوں میری شادی ادھر زیا کے ساتھ ہوئی اس وقت جب گھر والوں نے منگنی میری کی تو ایک سال پہلے پھر جب آن سے یہ واپس آئے تو پھر میری شادی ہوئی تو اس کے بعد ان کی جاب پہلے منیسٹی آف کلچر میں تھی تو اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ اب ان کے پاس کوئی نوکری نہیں تھی اور انہوں نے ایک سکول خرید لیا اور وہ جب وہاں کھنہ پل جو ہے پل کے اس سیٹ پہ یہ سکول ہے آج سے تقریبا ہو گئے ہیں اسے بائیس تیس سال ہو گئے سکول جی سینٹ ہال جی سینٹ ہال تو انہوں نے جب وہ سکول دیکھا تو وہاں کا جو محول تھا وہ اس قسم کا تھا کہ وہاں بٹے کے لوگ تھے اور ریڈیوں والے کے جو بچے اور بٹے والے اور وہ اپنے بچوں سے مزدوریاں کرواتے تھے ریڈیوں پہ بٹھا کے تو انہوں نے سوچا کہ یہ ایسے بچے ہیں غریب غربہ اور انہیں اور سکول والے داخلہ بھی نہیں دے رہے کوئی بھی تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بچے پڑ جائیں اب میں یہ سوچتی ہوں واقعی وہ ایک صدقہ جاریہ تھا جی جی بالکل یہ مطلب جس طرح کے چائیڈ لیبر ہے یعنی کی بچوں سے کام لیا جاتا ہے تو اس میں یہ تھا کہ بچے جو بٹے پہ کام کرتے تھے تو انہوں نے یہ سوچا کہ ان کو سکول میں داخل کریں تو اس سے پہلے میں فوجی فنڈیشن میں جاب کرتی تھی اور جب شادی ہوئی تو اس کے بعد بھی میں نے سال دو سال کے بعد کی پھر میری بیٹی پیدا ہوئی پھر میں نے وہ چھوڑ دی اور جس طرح میرے یعنی یہی سوچ کے جس طرح میرے میاں کہیں گے میں اسی طرح یہ کروں گی تو انہوں نے کہا کہ میری والدہ کی تو ڈیتھ ہوگی ہے دس بارہ سال پہلے یعنی میری شادی سے پہلے بھی تو اس کے بعد پھر انہوں نے کہا ہے کہ بہن بھئی سارے چھوٹے ہیں تو وہ سب پندے کے لیے جاتے ہیں تو آپ بڑی بابی ہیں آپ نے گھر سے ملنے تو میں نے اپنی جاب چھوڑ دی تھی پھر آہو اس وائف اور جب یہ سکول چلا رہے تھے تقریبا آہد نو سال سے زیادہ چلایا یہ سکول اور کافی میند کی انہوں نے اس سکول کے ساتھ لیکن میں نہیں گئی تھی اس وقت مجھے کبھی لے کے بھی نہیں گئی اور میں بچوں کے ساتھ ہی گھر میں ہی ہوں پھر اچانک ان کی طبیعت آہستہ آہستہ اس طرح ہوا کہ کافی کمزور مجھے نظر آرد میں کہا وہاں کی کچھ ابو وائس ہی ہے یا کچھ پانی کچھ اتنا گند ہے یا کیا ہے کیا آپ کیوں کمزور ہو رہے ہیں کہتے ہیں بی بی مجھے بھی نہیں پتا میں اتنا بیزی ہوں میں کہا آپ جائیں ڈاکٹر سے چیک اپ کروائیں تو کہتے ہیں میں بہت زیادہ بیزی ہوں میں سکول سے مجھے ٹائم نہیں ملتا اور زیادہ ٹائم وہ سکول کو ہی دیتے تھے تو اسی طرح ٹائم میں بھائی گزرتا رہا پھر ایک دن ایسا بھی آیا وہ نائنٹی سکس میں سکول نے لیا اور یہ جو زیادہ کی جو ڈیتھ ہوئی ہے وہ ٹو تھوزن فائیو میں ہوئی ہے اور وہ بھی اپیٹیٹس کی وجہ سے پھر بے نو دس سال بعد ہاں جی انہوں نے وہ سکول جلائے اس کے بعد میری حمد نہیں ہو رہی تھی کیونکہ جس طرح میں نے عدد گزاری اور جس طرح جن مرلوں سے میں گزریں اور یہ ایک اللہ جانتا ہے اور میں جانتی جی جی بالکل یہ بڑی حمد کی بات ہے کہ آپ کے ہسپنٹ کے انتقال کے بعد آپ نے سکول کا سلسلہ جاری رکھا اور آپ نے مطلب حمد جو ہے وہ نہیں ہاری یہ ہے کہ میرے ایک بیٹی اور میرے دو بیٹے اور وہ جو ٹائم تھا میرے اوپر ایک جس طرح عورت کے اوپر جس طرح قیامت گزر گئی ہے بہت چھوٹے تھے جب میں ان کی ڈیٹ کے بعد جب میں بچوں کے ساتھ لیٹی ہوں تو بچے میرے اتنے چھوٹے چھوٹے رہ گئے تھے کہ میں پوری پوری رات بھائی اس طرح بیٹھ کے میں گزارتے تھے اور ایک طرف پھر ایک بچے کو نیچے لٹاتی کہ پاپا کر کے وہ اٹھ جاتے تھے دوسری طرف دوسرا بچہ لٹایا ہوا تھا وہ بھی تو بڑا مشکل ٹائم میں نے دیکھا پھر عدد میں ہی تھی اور وہ 23 جنوری کو بفوت ہوئے ہیں آگے اپریل میں یعنی کہ نیا سال شروع ہونا تھا اور یہ افویں وہاں پھیل گئیں کہ سرزیا کی ڈیتھ ہو گیا اور یہ سکول ختم ہو گیا تو میری بہن جو اسلامباد میں ہیں اور میرے بہنوئی جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے تم کس طرح پا لوگی حمد کرو اٹھو اور وہاں جا کے بیٹھو اور یہ سکول چلو میں نے کہا ہے میں کبھی گئی نہیں ہوں تو یہ میں نہیں کر سکتے وہ مجھے لے کے گئے اور پھر میں نے وہاں سب کو بتایا کہ سب ان کے لئے بہت رہتے تھے جی جی بالکل آئے ہیں تو بہت نیک بہت اچھے انسان تھے جب بھائی میں وہاں گئی ہوں تو جو مشکلات میں نے آنے جانے کیونکہ مجھے راستے کبھی نہیں پتا تھا پھر جب کھنا پل جاتی تھی تو روتی ہی جاتی تھی روتی ہی آتی تھی آنسوں میرے اس طرح گرتے تھے کہ میں کیا کروں گی اور مجھے ناراستے کا پتہ کبھی میجھے گاڑی والا بوت آگے اتار دے کبھی کافی پیچھے اتار دے پھر میں ایسے پانگلوں کی طرح راستہ ڈونڈوں کہ میرا سکول کس جگہ پہ ہے جو بھی ہوا البتہ میں بڑی کوشش بڑی حمد سے بیٹھ گئی اور سکول میں چلانا شروع کر دی اور اللہ نے میری کچھ کوشش بھی تھی اور اللہ میرے ساتھ ساتھ بھی تھا اور بچے بھی بہت چھوٹے چھوٹے تھے بالکل اللہ تعالی نے آپ کا ساتھ دیا رہا ہے اللہ تعالی نے آپ کو سبر تو ہے وہ جو زخم لگاتا ہے وہ سبر اور مرحم بھی پھر وہی رکھ لیتا ہے اس لیے کہ وہی مالک ہے اور ایک دن سب کو جانا ہے لیکن یہ آپ کی بہت عمت ہے کہ آپ ابھی تک سکول کو چلا رہی ہیں اور کتنے بچے ہیں اب اس وقت سکول میں اس وقت زیادہ جب تھے انہوں نے بہت ہی محنت کی اس سکول کے ساتھ اس وقت کافی سٹینٹ تھی اس کے بعد آہستہ آہستہ کافی کم ہو گئی کیونکہ وہ پراپر ٹائم سکول کو دیتے تھے میرے لیے یہ مشکل تھا کہ ایک سکول کو بھی سنبھالنا اور پیچھے بچے بھی بہت چھوٹے چھوٹے تھے جب میں سکول جاتی تھی تو مجھے گھر کی فکر ہوتی کہ میرے بچے بہت چھوٹے چھوٹے ہیں انہیں جا کے کھانا دوں سکول بھیجوں پھر جب ادھر آتی ہوں کہتی ہوں ہائی سکول کا کیا ہو تو اسی اس میں یعنی کہ کافی بچے کم بھی ہو گئے البتہ ابھی تک بھی یہ سکول اللہ کا شکر ہے کہ چالی رہا ہے بچوں کو میں نے پالا بھی اور اسی سے انہوں نے تعلیم بھی حاصل کی میری بیٹی جو مہم بھی اتنی چھوٹی سے رہ گی تھی اس نے آئی سی ایم میں کیا اور میرا بیٹا اس کے بعد سیکنڈ والا جو بیٹا ہے احمد علی حسن اور اس نے پنجاب کالس سے بھی اچھا تو اب آپ سے ایک خیر باتیں تو بہت اچھی آپ نے کی بڑی ہمت افضاء باتیں خاص طور پر ان خواتین کے لیے یہ بہت بڑا سبق ہے کہ خواتین کو بھی اسی طرح کام کرنا چاہیے اس لیے کہ وہ بھی معاشرے کا ایک حصہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح آپ نے جن حالات میں اپنے سکول کو چلایا ہے یہ بہت حمد کی بات ہے اچھا اب یہ سوال یہ بتائیں کہ ایک اچھے سکول میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے اچھے سکول میں یہ خوبی ہونی چاہیے کہ جو ٹیچر ہیں وہ ایک مسالی ٹیچر ہونے سٹاف جو ہے وہ ایک مسالی ہونے چاہیے بچے کی نفسیات کو سمجھے کچھ بچے جو ہیں مختلف قسم کے ہوتے ہیں تو کچھ یعنی کہ ڈانٹ کھانے والے ہوتے ہیں کچھ پیار والے بچے ہوتے ہیں ان کی نفسیات سمجھیں اور اسی طرح بچے کو تعلیم دینی چاہیے اور بچے کا پورا پورا خیار رکھنا چاہیے یہ نہیں کہ بچہ اگر لاپروائی کر رہا ہے یا اس نے ہومورد نہیں کیا تو یہ پورا جو ہے ٹیچر کا یہ کام ہے اچھا ٹیچر ہوگا اور بچہ پڑھنے والا ہوگا اور والدین جو ہے گھر والے وہ بھی دیکھیں گے تو سکول اور بچے کا یہ فیوچر ہے کہتے ہیں نا کہ والدین جو ہے وہ والد زمین پہ بچے کو لے کے آتا ہے تو اس تار جو ہے وہ اسے اسمان پہ لے کے جاتا ہے یہ وہ بات ہوتی ہے برکل صحیح بہت اچھی بات ہے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے بڑی اچھی باتیں بتائی ہیں تو انشاءاللہ پھر کسی وقت جو ہے وہ آپ کے سکول میں ہم آئیں گے اور مزید بچوں کا کچھ ٹیلنٹ جو ہے وہ بھی ہم سنیں گے انشاءاللہ بہت شکریہ اللہ اچھا بھئی یہ جو انٹرویو آپ نے ان کا کیا پرنسپل کا یہ تو ایک بڑی زبردست کہانی ہے بلکہ یوں سمجھ لے کہ اس مرتبہ کا جو انٹرویو ہے وہ انٹرویو کم تھا اور ان کی اپنی زندگی کے اوپر بڑا اچھا انہوں نے کہانی سنائی اپنی اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری عورتیں ہیں ان کے لیے یہ بہت ہی بہترین جد و جہد کی علامت ایک کہانی تھی کہ کس طرح سے ایک عورت جو ہے وہ ہمارے ہاں تو عورتیں ہوتی نا جی بلکل ڈھہ جاتی ہیں اگر کوئی اس طرح کا واقعہ ہو جائے تو بڑا مشکل ہوتا ہے ان کو سروائیو کرنا بچے بھی ساتھ ہوں کرنا بچے بھی جو تو تو یہ ایک بڑی اچھی یعنی سبق اموز کہانی تھی یہ بڑی ان کی حمد اور جورت ہے کہ انہوں نے اپنے خامد کے انتقال کے بعد کس طرح مطلب وہ بلکہ میرے سٹکے انٹریو خواہش ہو کہ کسی دن جو ہے اس انٹریو کو اس سکول کو وزٹ کیا جائے اور دیکھا جائے کہ وہاں اگر بچوں کی کوئی اور ہیلپ ہو سکتی ہو کس طرح کے بچے آتے ہیں وہاں کس طرح کا ایک سروے کا میں آپ کو ایک فارم بنا کے دوں گا نا کسی دن تو وہ آپ ذرا سا دیکھیں کہ کتنے بچے تا آدمی ہیں دیکھا جو حالت ہے وہ اس طرح ہی کی نارملسی ہے مگر ایک اور اس سکول میں جو مجھے خوبی نظر ہے یہ جو شروع میں بھی انہوں نے بتایا کہ وہ یہ تھی کہ اس کے اردگردی سلاکے میں یہ بٹھے کے جو نا وہ بہت سارے بٹھے جیٹوں کے بٹھا جو ہوتا ہے وہاں کے مطلب جو بچے تھے نا وہ کافی اس سکول میں داخل کیے گئے ٹھیک جو وہاں پہ کام کرتے تھے اور انہوں نے جو اس کے مطلب ان کے جو ہزبنٹ تھے زیاد صاحب مرہوم انہوں نے فری ان کو پڑھانے کی کوشش بھی کی کہ ان بچوں کو جو ہے نا تاکہ ان کو یہ اندر ایک شوق پیدا ہو تو وہ یہی چاہتا ہوں کہ اگر وہ وہاں اس طرح کے کچھ لو انکم کے بچے آتے ہوں جن کے والدین کی آمدنی کم ہو تو ان کو کچھ کھلونیں کچھ کتابیں کچھ اور ہم درخواست کر سکتے ہیں اپنے سامین سے بھی کہ اگر وہ بھی کچھ اس میں کنٹریبیوٹ کریں ہمارے ساتھ تو ہم جا کے ان کو دے کے آئیں ان کے بچوں کو اس طرح اور سکولوں کے ساتھ بھی جہاں بلکہ ایک اور سکول کے ساتھ ہمارا ایک چل بھی رہا ہے کہ وہاں بھی جو لائبریری اگر نہیں ہے تو وہاں بچوں کے پڑھنے کے لیے کتابیں ہونی چاہیے اگر بچے لو انکم سے آتے ہیں تو ان کے بچوں کو کھیلنے کے لیے کھلونیں مل جائیں اچھا ہمارے گھروں میں کھلونیں جو ہیں وہ پڑے ہوتے ہیں اچھا ہمارے بچے کھلے بھی توڑ پھوڑ بھی دیتے ہیں اچھا وہ ٹوٹے ہوئے کھلونیں بھی بعض بچوں کے ہاتھوں میں پہنچ جائیں تو وہ ان کے چہروں پر مسکراہٹ لا سکتے ہیں جی جی بالکل وہ ایسے مطلب ہے علاقہ جو ہے جس جگہ پہ یہ سکول ہے کہ وہاں پہ زیادہ تر مدرگریب لوگ ہیں اور عام لوگ ہیں جو جن کو ضرورت ہے کہ ان کو کھابے جو بچے دیکھ رہے ہیں یہ بچہ تو کھیلنا چاہتا ہے تو ہم چاہیں گے کہ چلو اس طرح کی کوئی ہم کوئی ایکٹیویٹی کر سکے بلکہ ایک پورا پروجیکٹ میرے ذہن میں ہے کسی وقت ہم اس کو ڈسکس کریں گے کہ ایک جو کھلونے ہیں وہ گھروں میں اگر آپ کے پاس کوئی فالتو یا فضول یا زائد کھلونے پڑے ہوں تو آپ ہمیں پہنچا دیں ہم ان بچوں تک پہنچا دیں جن کو ان کی ضرورت ہے اس طرح سے کتابیں ہوتی ہیں بچوں کے پڑھنے کی اگر آپ کے پاس زائد ہوں یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ بھئی آپ کے پاس ہوں اگر آپ کوئی نیا کھلونہ خرید کر بھی ہمیں دے دیں گے کوئی نئی کتاب خرید کر دے دیں گے تو آپ کے لیے تو دس کھلیس پچاس سو روپے کی بات ہوگی لیکن وہ اس مسکراہٹ کی کوئی قیمت نہیں ہے جو اس بچے پہ آئے گی اس کھلونے کو بلکہ بڑی اچھی بات ہے میرا کہہ رہا ہے ہمیں اس پہ انشاءاللہ جیس پہ عمل کریں گے اور کچھ نہ کچھ چیزوں کو آگے لے کے چلیں گے اچھا ہمارا یہ جو ریفہ یونیورسٹی ہے اس میں ایک میڈیکل کالج بھی ہے اور پچھلے دنوں اس میڈیکل کالج میں ایک پارلیمنٹری سپیچ کمپیٹیشن ہوا اچھا تو میں نے بھی یہ نام پہلی مرتبہ ہی سنا تھا لیکن یہ ہے کہ وہ جب ان کی تقریروں کو سنانا تو پتا چلا کہ اچھا انہوں نے یہ کیا ہے جس طرح ہماری پارلیمنٹ ہوتی ہے جس میں ایک سپیکر ہوتا ہے قومی اسمبلی کے ممبران ہوتے ہیں سوائی اسمبلی کے ممبران ہوتے ہیں کچھ لوگ اقتدار والے ہوتے ہیں کچھ حضب اختلاف ہوتے ہیں تو وہ جو تقریریں جس طرح سے کسی موضوع پر کرتے ہیں تو یہاں بھی انہوں نے اسی طرح سے اچھا اس کا فارمٹ یہ رکھا ایک سپیکر ہے وہ بات کرتے ہیں سمجھاتے ہیں پھر ہر ایک کو ٹائم دیا ہے کہ جی آپ اتنی ٹائم تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ اس طرح سے بچوں کی ایک تربیت بھی ہوتی ہے کہ کل کلا خدا نہ خواستہ اگر وہ سیاست میں آئیں تو ان کو پتا ہوگا اچھا جی یہ کچھ ویلیوز ہوتی ہیں بات کرنے کی بھی اور بہت زیادہ نہیں بولنا چاہیے وقت کی بابندی کرنی چاہیے سپیکر کی بات سننی چاہیے اور کس طرح سے قومی ایشیوز کے اوپر بات کرنی چاہیے اصلا یعنی آپ چاہتے ہیں کہ مزید سیاست دان بھی سیاست میں آئے ہیں سیاست آنے چاہیے اصل میں سیاست جو ہے نا جی یہ پیشہ نہیں ہے ہاں پیشہ نہیں بڑھانا چاہیے ٹھیک ہے یہ پیشہ نہیں ہے کہ ایک آپ کیا کرتے ہیں جی میں سیاست کرتا ہوں یا سیاست کیا ہوتی ہے سیاست تو خدمت کا نام ہے اس طرح سے اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو وہ اگر کل وہ ڈاکٹر بنتے ہیں تو ان کو سیاست میں آنا چاہیے اپنی ڈاکٹری اپنا رزق اُدھر سے کمائیں ڈاکٹری سے اور سیاست جو ہے اس کو خدمت کے لیے رکھیں اسی طرح سے دوسرے پیشے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں ہم تو سیاست کو جو ہے اپنا پیشہ بنا لیتے ہیں کیے کر دے یہ سیاست کر دے اچھا اسی سے پیسے کمارے ہوتے ہیں اور اسی سے ہمارا جو بھی حال ہو رہا ہے بہتر ہے چپی رہا ہو تو اس وجہ سے یہ سپیش کمپیٹیشن سنتے ہیں جی جی سنوائے جی The Literary and Debating Society is for the first time organizing this parliamentary debate competition of this event with the glorious name of Allah who is most beneficent and the most merciful so for طلاوت قرآن I would call upon Hafiz Ali Muhammad from first year MBBS اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اأنتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها وأوطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا لم يلبسوا إلا عشجتاً أوضحاها ترجمہ بلا تمہارا بنانا آسان ہے یا آسمان کا اسی نے اس کو بنایا اس کی چھت کو انشا کیا اور پھر اسے برابر کر دیا اور اسی نے رات کو تاریخ بنایا اور دن کو دوب نکالی اور اس کے بعد زمین کو پھیلا دیا اسی نے اس میں سے اس کا پانی نکالا اور چارہ اوگایا اور اس پر پہاڑ کا بوجھ رکھ دیا یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے چار پائیوں کے فائدے کے لئے کیا تو جب بڑی آفت آئے گی اس دن انسان اپنے کاموں کو یاد کرے گا اور دوزق دیکھنے والے کے سامنے نکال کر رکھ دی جائے گی تو جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو مقدم سمجھا اس کا ٹکانہ دوزق ہے اور جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا اور جی کو خواہشوں سے روکتا رہا اس کا ٹکانہ بہیشت ہے اے پیگمبر لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا سو تم اس کے ذکر سے کس فکر میں ہو اس کا واقعہ ہونے کا وقت تمہارے پروردگار ہی کو معلوم ہے جو شخص اس سے ڈر لگتا ہے تم تو اسی کو ڈر سنانے والے ہو جب وہ اس کو دیکھیں گے تو ایسا خیال کریں گے کہ گویا دنیا میں صرف ایک شام یا صبح رہے تھے صدق اللہ العظیم جزاک اللہ تمام طلبہ اور سازہ گرام کے ہم نہائیت شکر گزار ہیں کہ وہ یہاں پہ تشریف لائے اور آج کے اس تقریب کی ہماری مہمان خصوصی ایک ایسی شخصیت ہے کہ جو کسی تعرف کی محتاج نہیں آپ نے شعبہ طب میں علم و حکمت کی شاید ہی کوئی ایسی منزل ہو جس نے ان کے قدم ناچومے ہو اور الحمدللہ وہ آج اس مقام پر ہیں کہ جہاں صرف ان کا نام ہی ان کی قابلیت کا عقاس ہے جی ہاں حاضرین محفل ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر سمیہ نائم اللہ ایچ اڈی شعبہ اطوال آئی ایم سی کی میم ہمیں فخر ہے اور یہ ہمارے لئے قابل عزاز بات ہے کہ آپ یہاں تشریف لائیں شکریہ کسی بھی مصبت حل پر پہنچنے کے لئے لازم ہے کہ تخلیقاتی بحث اور اظہار رائے کو فروغ دیا جائے اور منطقی دلیلیں پیش کی جائیں تاکہ کسی نتیجے پر پہنچا جا سکے ہم سب پاکستانی پارلیمنٹ کے ممبران کی شولہ بیانیوں سے تو بہخوبی واقف ہیں لیکن جو ایوان ہم نے آج آپ سب کے لئے سجایا ہے وہ نہائیت منفرد ہے کیونکہ یہاں پہ سیاسی رہنما نہیں بلکہ ہمارے ہی کالیج کے چند علامہ طالب علم اپنے انداز بیان سے کچھ دانشورانہ رائے آپ سب کے سامنے پیش کریں گے دنسور سے مرم단 ہو جو بیانی آنچφο بیانی شخص پر Anything پاکستانی پیش کریں گے Dany �ابé دلیherical دیلیل نوم پہ Jahren دیلیلی لحی چند م cubic جو پکستان دیلیلی سیلی موسیقی اس مقابلے کے چند اہم پہلو بتاتی چلوں پہلے اور آخری سپیکر کے لئے پانچ منٹ جبکہ باقی مقرر کے لئے صرف دو منٹ کا ٹائم مقرر کیا گیا ہے آخری ایک منٹ اور شروع کا ایک منٹ جسے پروٹیکٹیڈ ٹائم چار منٹ کا ٹائم مقرر کیا گیا ہے آخری ایک منٹ اور شروع کے ایک منٹ جسے پروٹیکٹیڈ ٹائم کہتے ہیں کہ علاوہ مخالف ٹیم کے ممبران مقرر کے پیش کردہ خیالات پر نکتہ اختلاف پوائنٹ آف انٹرسٹ بلند کر س سکتے ہیں جو کہ مقرر کے اجازت دینے کے بعد کھڑے ہو کر سپیکر سے مخاطب ہو کر کیا جائے گا اس کے علاوہ قانون کی خلاف برزی کی صورت میں مخالف ٹیم نکتہ اعتراض پوائنٹ آف آرڈر پر ایوان کے سپیکر کی توجہ دلا سکتی ہے آپ سب سے التماع سے کہ کسی قسم کے شور سے گریز کریں اور مقرر کو داد دینے کے لئے اپنی چیئرز کے ڈیکس بجا کر اپنی داد کا اظہار کریں موسیقی 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 اس محمد اسمان سوچا اور اس کے لئے کی وجہ نکوش کو بھی آپ کو خاص بھی کرنے جائے لوگے ملتا ہے، ہم م واقعی ح profال سے پورس ملتا ہے لگو کرا کرنے کے لئے پيرة اور وہ چاہ سنٹردن ہمہارے ملتا ہے لکس آمنہ ہے، یقین ڈاگر کچھ کا بھی کہ سوچا ہے۔ پکستان اکتا ہے، ہم شاشت کا خطا Where the chances اور تفاہر از پاس کیا ہے پکستان واقع قناع 한번 بھی اچھا سنٹردن کچھ سوچ paperwork کچھ چاہ پر عمل نہیں کرتا سر پیدا باقت مشکری بناء پاکستان انسانی کی برای ازمانی پاکستانی تماما پاکستان با ستاوڑاarb اسلام جنگ İnsکسا اترین تجاریک آتراکستان پاکستان پاکستان شود پاکستان مجھ سے رمید آپ خدمت اatonی است نسٹ پاکستان با سید کل تیاریم فرمائنی آنسان پاکستان پاکستان اسطنان پاکستان بچی باندرز واقعا ہے جمع فرمانی قرمانی شکل دوسری بارد بارد سوار موارت من دوار حلانی انتظار سواران چیز این مقرف قرمانی حلانی او و موسیقی The energy crisis, Your Honour, the energy crisis is worsening. The bondage to IMF is tightening so much that every newborn child is having a heavy depth over his head. The law, reject it, the law and order situation, law and order situation fluctuating on an hourly basis. There is no justice in the order of the day. The gap between the rich and poor is alarming. In order to earn money, people go to any extent, from selling spurious medicine, adulterated food, money laundering, drug trafficking and target killing. Let's talk about the foreign agencies. Foreign spy agencies like RAW and CIA roam the length and breadth of Pakistan without having any fear of being questioned or being caught. Responsibilities for blast attacks are given, are taken, yet the terrorists roam free. Respected Speaker, let me now draw your attention towards educational institutes. Educational, on one hand, where educational institutions are hubs of militant outfits, it's the youth that is suffering on the other hand because of the poor infrastructure of the educational sector. School kids wearing school uniforms, sitting in their classrooms, are killed in daylight inside the premises of their schools. Moving on to human rights, what reasons does a state have to exist why minorities are treated as scum? The state can't provide its citizens security of life or honor. Now, taking corruption into account, it has safety. Yes, please. What about the holiday which was celebrated instead of minorities on their holy? How much women are on this? Respected Speaker, I would like to say, celebrating holidays will not give them their rights. You have to provide them shelter. You have to provide them food. You have to fill their tummies. Now, taking corruption into account, it has seeped the social fabric to the extent that even to meet a civil servant, a citizen has to pay the clerk in order to get to him. Corrupt or looked up to, while the honest made fun of and called mad. Drawing your attention to illegal practices, here if you want alcohol and drugs and can't get them anywhere, visit the nearest police station. Pay the extra money and get the intoxicant of your liking. Today, Pakistan is in danger of losing Sindh and Punjab provinces to the Indians, the northern Gilgit-Baltastan region to China, KBK to Taliban and Balochistan to Iran. And this respected speaker is the expected map of this region. Therefore, to sum it all up, starting when defining that lost cause is something, losing the chances of succeeding, to losing the East Wing of the country, losing war against India in 1971, and deaths to democracy, the bondage to IMF, and day by day weakening law and order situation, the poison of corruption to the danger of losing different regions of the country to its neighbors. First, it pains me to say that very unfortunate, but very true. Pakistan is a lost cause. Thank you. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim As-salamu alaykum I am simply amazed. My respected opponent wasted plenty of time on the definition of today's topic. I think we should grow up now. She was just spoiling the highly valuable time of the respected assembly. It was such a funny axiom to me, like she considered the people sitting in front of her totally illiterate. Respected speaker, in my opinion, the issue is totally one-sided. My opponent was completely lacking in information, ideas, examples, credibility, solid evidences, and text figures of current economical position. She was totally confused and trying to give the discussion completely different direction. She was just trying to spread the poison of disappointment, dispiritedness, depression, distress, mortification, and dissatisfaction among the nation who have the power of iman in their hearts and the brain of tiger in their skulls. Rejected. Rejected. And we all know we are Muslims. We know that our religion tells us clearly that hopelessness is a mighty sin. She was actually, actually, she was dwingled in the past. She don't have knowledge of the present. Okay, now, okay, now, okay, now, I am going to tell you, I am going, rejected. I am going to tell you some, I am going to tell you some of the things that she don't have, she completely have outdated knowledge that is not updated. Like, like, I am going, I am going, I am going, I am going to, I am going to tell you the current stats. I am going to tell you the current stats. Our GDP rate, now it is 4.2. The forecast says that it will go to 4.5 in the next year. Inflation, it went down 4.52. Now it is 3.2. Services expanded by 5% and remained largest contributor in the growth. Now, and it is simply funny. It is just funny that she was saying that 60% of the whole budget army takes. I am going to tell you, out of 60 billion, only 7 billion our army takes. She talks, she talks, she talks about the literacy. She talks about the literacy. In last five years, Pakistan literacy rate has grown by 250%, the largest increase rate in every country to date. Terrorist attacks, suicide attacks have been stopped up to 90%. Mission Zerbea Zerbe is such a success that the whole nation will be feeling proud, except my innocent opponent. We crushed back the terrorists and their networks to the place from where they came. Now, rejected. 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 Okay. Now, please don't be hopeless. You should really be proud of that you are Pakistani. Pakistan is the first Islamic country to attain the nuclear power. Eddie. Eddie. Mr. respected Eddie is running world's largest ambulance network. world's youngest certified Microsoft ex-pulse Arfa cream and Babur Iqbal are from Pakistan. World's largest deep sea port is in Gwadar. Pakistan has the sixth largest military force in the world. Fourth largest broadband internet system of the world in Pakistan. Fifty percent of the footballs are made in Pakistan. Pakistan is notable for having one of the best trained air force in the world. Pakistan has the world's youngest civil judge, Mohammed Elias. I can tell you more, but due to a shortage of time, I am going to summarize what I have said and keep hopeful till the end. In the end, I am just going to summarize. I talked about immense proxies of Pakistan in the fields of education, energy, war against terrorism, economy, industry, armed forces, sports, social welfare services, young talent, and much more. And obviously, God helps those who help themselves. We would like to call the Deputy Prime Minister to speak. Please. Thank you. Honorable Speaker, our worthy opponent just gave us few examples of individual brilliances in different corners of the country. But I asked them about millions of other people who suffer in this failed state. Should we worry about the majority of the country, or just celebrate achievements of few, rendering the state not a lost cause? I would like to take everyone back in time. Respected Prime Minister told us that lost cause means that there are no chances of succeeding left. Pakistan, in 66 years of existence, still is a developing state. Future still looks very bleak. She threw light on how half the country was lost in 71 due to pure management and illogical political stances. She threw light on different fields of the country like law, education, corruption. All of these things matter the common man. They affect the common man. And we are just celebrating or telling about few achievements. Where there is a will, there is a way. Where does Iman go when you are involved in corruption? Where does Iman go when you think only of yourself and only of your family and not of the greater good? In Quran, Allah says that even prophets were in trouble when they were sent to face the people. Like Musa alayhi salam, when he went to the Faraon, he was a little bit confused as well. Was his Iman weak? Millions are in depression because of the state they are in right now. They are in the state of repression because of the failures of the government. Failures of their life security, failures of the basic needs, failures of the government. Now I would like to draw your attention to some other matters which point towards how Pakistan is a failed state and is a lost cause. In order to manage and plan about the matters of the country, the government should be able to know, should know the challenges they face. The key to this is census. If the people and the government don't know how many people are there in the country, then how are they supposed to fulfill the needs and fulfill the rights? Census defined as the official count of the population is conducted every 10 years. But it has been postponed for 17 years now in this country. 17 years! So, if I don't know how many tummies I have to fill being the head of the house, how can I think of success and happiness? Moving on to filling tummies, next come the farmer in agriculture. Pakistan is an agriculture strait. 21% of GDP of Pakistan and 43% of labor force are due to agriculture and still farmers are illiterate, farmers face courts, farmers are thrown to jail due to landlords, farmers don't know the research, farmers are living from hand to mouth, they are not rewarded and appreciated properly. No infrastructure of agriculture is there, old methods of harvesting and irrigation are still used while people have moved on. Countries have moved to automatic harvesting and packaging machineries while we still harvest bare hands, using bare hands of the women. What country would do this to the backbone of our economy and still hope of success? Next, I will throw light to the food and water crisis. It is a common scene on television, people fighting for a sack of lard, people waiting in long rows in front of an empty tank with two to three bottles in their hands. Government again doesn't seem to care at all. Many children die of malnourishment. Water is overused washing cars and garages. Dams are not built just because people believe when you make electricity from water, water is useless. So again, I ask, how can a country hope for success in existence when it cannot supply the basic needs for most of the inhabitants? In the end, I will summarize by saying, Pakistan is a lost cause, as the rulers and people both don't care for the country, they just care for their own families. Government hasn't held census for 17 years, they don't look after the backbone of the economy, and they don't even consider water and food prices seriously, so don't bother to think and do anything about it. The House would like to call the Deputy Leader of the Opposition, please, to speak. Asalaamu Alaikum, I felt like that as my worthy opponent was crying over spilt milk, rather focusing on the main theme here. He debated for like four minutes without presenting the main case, what he is actually trying to say. Well, a few of the things which I was able to understand, that actually he was saying something, and that was hardly one or two maybe, but still I have to comment. My worthy opponent talked about minorities. Minorities, like minority, I belong, I studied in a school which belonged to some of the machinery school, and it is one of the most, you know, like one of the good school systems currently available in the country, known as casual school systems. Talk about quota, they give quota in government jobs, they have quota in medical colleges, they have quota in education institutes, they have quota everywhere, they have quota in judgment system. So how can you say that minorities are not being treated well in this country? Come on now. The question was raised about farmers. I guess my worthy opponents are slightly outdated in their knowledge, because they must not be aware that government is now providing free tube oil system. Free tube oil system will. Well, you know the rest, you know, what they are going to do, like free tube oil system, free seeds. You know that seeds, you know, like will improve the yield of their crops. How can you say that farmers are not treated well in this country? They are given free tractors. You know that what tractors are for use for? Like they are used to, you know, like for health purposes, tractors improve the yield of their fields. So again, how can you say that they are not treated well? No, Pakistan is not a lost cause. It is struggling towards something good, something better, something productive. Question will say, I'm like, I'd like to provide my case. Pakistan has recovered well from energy crisis. You all know, you all have witnessed that there was an era in Pakistan. We were suffering from 16 to 20 hours of load shedding. But not anymore now. And by the end of 2018, this, you know, this small span of load shedding would be finished. Because Pakistan, you know, like has constructing, you can say, large number of energy plant programs. Like Neelam Jelam, Tharkol Project, Balpur Solar 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 Power Project, and EDC and all. Yes. As I said earlier, you are, again, just a little bit out of knowledge. because industrial growth, like how? Pakistan has recently set up agreement with Qatar for the LNG supply. Now, after eight years, 24-7 supply of gas has been provided to industry. Now, from now, Pakistan would not suffer from gas supply because we are having LNG cheaper than our local CNG. So, come on now, Pakistan has, you know, not lost from this. Pakistan is not a dead cause. It is struggling towards something good, something better. We need to update our own knowledge. Now, come to the Gawadra port. Pakistan has set up this Gawadra port, and it will increase the import and export, and it will greatly improve Pakistan's economy. So, Pakistan is not a dead cause. It has worked great in the energy crisis. It is going well in the industrial growth, and it will improve its imports and exports, and Pakistan will, inshallah, become a world power again one day. Thank you. The House would now like to call the third speaker from the government side. As-salamu alaykum. Honorable speaker, my opponent member talked about that history is outdated. Are you insane? How history can be outdated? He is simply wasted in relating nonsense things. He has talked about minorities that are given their rights. how recently in Lahore, in Iqbal town, in Gulchana Iqbal, Christians were brutally, they were murdered, they were killed. He has talked about the sui gas, he has talked about the electricity supply and all that. I would like to ask him, tell me about your home. How many times in your home you experienced a shortage of electricity? And he talked about that all of the provinces are given, you know, they are provided with facilities. I asked him, in Balochistan, tell people don't have gas, tell them they don't have pure water to drink. Now, moving forward. As my fellow speaker described, that somebody calls something a lost cause only when there are no chances of its returning back. I would like to mention a new factor that makes me say that Pakistan is a lost cause. And it is corruption. Yes, corruption. Corruption is dishonest and fraudulent conduct by those who are in power, mainly involving bribery. Corruption in Pakistan is widespread, particularly in government and low levels of police forces. Pakistan scored 126 out of 174 on the Corruption Perceptions Index by Transparency Index. Corruption has plagued Pakistan from the very moment it came into being. In 2011 survey, TI Pakistan identified judiciary as the most corrupt institution in Pakistan alongside police. In 2010, TI Pakistan reported that about 23.7% of those surveyed received admissions in educational institutions through non-normal and alternate procedures. One of the biggest problems in the country is the presence of non-educational system. Some of the private sectors actively encourage Western education models such as general certificate secondary education, using this to justify unaffordable fee to the ordinary citizen. Finding gain in enterprises, our elite class, like politicians, bureaucrats, technocrates, businessmen, they venture in this thing. And these attitudes are also explaining the condition that the deteriorating standards in public sectors are because of this thing. on the other hand, state-owned public sectors face several challenges including poor management and governance. In 2011, Dr. Seyyus Abdul-Aziz, director of Hamdat Institute of Education and Social Sciences declared education as the most corrupt sector in Pakistan. another factor for proposing this statement is disloyalty of the people to their country. When you're disloyal to your country and you get back from your responsibilities, you no more think about your country. You become selfish and it later on leads to the destruction of the country. Now, in the end, I would like to summarize my points. As I have mentioned, corruption is found in almost every sector of Pakistan including government and lower levels of police force, judicial system along with police, education, sports, law enforcement, public utilities and many others. And lastly, disloyalty of the people to their country. Putting all of these points in front is very unfortunate but very true that Pakistan is a lost cause. Thank you. We would now like to call the third speaker from the opposition. Mr. Speaker, first of all, I don't understand why the proposition so strongly believes that Pakistan is a lost cause. But when, in fact, we are passing through turbulent times in our history, every country has faced them and every country will continue to face them. It is not fair to Pakistan if we just give up. They mentioned that about the historical inaccuracies. We did not said the history is outdated. We said you are making all your points from history. My dear respectable members of opposition stated that state is doing nothing to protect the minorities. In fact, it is doing everything in its power to protect its minorities. You can't just expect from them to magically eliminate all of their problems. Load shedding has actually decreased in Pakistan where it was up to 16 to 20 hours in 2008 to 2010. Now it is between 10 to 16 hours. Gas supply. They mentioned that Pakistan does not have enough gas. It is true we don't have enough gas reserves but we are dealing with it. LNG deal with Qatar and finalizing the Iran-Pakistan gas pipeline is a testament to that. They mentioned that corruption is widespread in Pakistan. If they look at the corruption index in the previous years, they will find that Pakistan's actual ranking has decreased in the international corruption index. They said that the public servants are not chosen on the basis of merit. In Pakistan, we choose public servants through to CSS. Now I would like to mention some of my own points. They mentioned that Pakistanis are illiterate. They don't know anything. Literacy rate in Pakistan is actually increasing. It is 65% and is increasing every year. The age group of between 15 and 24 has a literacy rate of 72. This is more than our regional neighbors. science and technology. Pakistan's actual scientific output is increasing. Pakistan is expected to publish more than 29,000 scientific research papers in 2018. Pakistan is producing nearly 450,000 university graduates every year. Out of these, 10,000 belong to computer sciences and IT divisions who are contributing actively to the IT sector of the country. Pakistan is one of the few non-European members of CERN that is the European Organization of Nuclear Research. We have seen many scientific geniuses in Pakistan like Dr. Attaur Rahman, Riazuddin, Mujahid Ahmed and Munir Ahmedhan. Maintain the decrum please. Come you probably don't know about them because like our proposition our media tends to forget everything positive about Pakistan. Poverty in Pakistan has been reduced from nearly 50% of the population in 1998 to 22.3% of the population. Now coming to economy. Our economy is actually improving. In 2010 our GDP growth rate was 1.8% now it is 4.2%. The next year it is expected to reach 4.5% 4.8% of the GDP. Investment is increasing. This year investment is 9% of the GDP the next year it is expected to reach 15.4% of the GDP. If all these developments are taking place in Pakistan how can they say Pakistan is a lost cause? International monetary institutes like Forbes Bloomberg and Modi have declared that Pakistan is positive Pakistan is the next success story it is the next undiscovered investment opportunity now coming to the political landscape Pakistan in Pakistan the national parties are actually getting votes regional parties are collapsing the provincialism is decreasing military has decided to step aside and let democracy mature and yes the mindset has changed people are questioning their leaders and demanding investigations into things that the politicians are trying to avoid terrorism has decreased where there were bombings every day now there are bombings only once in five or six months Pata has been cleared TTP has been eradicated Human Development Index in Pakistan has been increasing no I would like to end by saying that no country in this world has reached the level of progress they have today just in a period of 60 years they have strived for this for hundreds of years they have to face turbulent times and period of history that are too dark for us to even comprehend our population is young our country is young we don't have we have to have patience I would like to tell the opposition caution is one thing cynicism is quite another caution will prepare us for the future cynicism will retard and immobilize okay before we call the last two speakers to speak I like to request I know everybody is enjoying themselves and they're quite excited they can please keep the noise down to a minimum please if you now call the government whip please to speak respective speakers I would like to start by criticizing the fairy tales and lies of our worthy opponents first of all they started with personal attacks they started the attacks on our prime minister personal attacks they said they said she considered everyone illiterate but actually they can't justify this statement they said she is going into the past how can we better our future without learning from our mistakes from past they said it is outdated knowledge these are which was five or ten years years old surveys not years old surveys they are talking about accept 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 expectations and all they just talked about is about future talk about the present not future 66 years have already passed we can't wait more they exemplified the CSS exams it is not the only exam taken in Pakistan there are number of other exams which are papers are leaked and corruption is made they talked about Neelam JLM project they talked about third core project everyone knows home description is made in these projects they said energy demands are being fulfilled and they can't just answer that question they can't answer that question number of a large place is not being given electricity till now yes please can please elaborate who said about CSX yet you were saying that CSX is corrupting your third member just said about exemplified about CSX Islam okay after summarizing the opposition I'll come to my side what we have just said I'll summarize all of this we started with a respected speaker we started with a thing that our Pakistan is going to be a through crazy Pakistan has lost its eastern wing in the form of Bangladesh the rift of civil war the surrender of our troops there are many other examples given by our worthy prime minister demands of Taliban energy crisis involvement of foreign agencies in Pakistan is another unsolved issue Pakistan is at the wedge of losing its boundaries to its neighbors then our deputy prime minister said it's been 67 years Pakistan is still considered as underdeveloped country it is then we talked about census no one of our opponents gave the answer about census it's been 17 years since last census how can we look forward without knowing the stats of our country and then moving to the third member she pointed about a new aspect of this topic she said about corruption in our judiciary system she said about corruption in our law enforcement agencies and she said about corruption in our educational system as well and will you comment that Pakistan has been decreased recently it was on 35 37 number how can you say corruption is increasing in Pakistan I just said corruption is increasing I just said there is corruption in our duty then we talked about disloyalty there is are we loyal to our country ask this question to ourselves do we care about our country no respected speaker we don't care about our country in the end respected speaker you can judge better who is on right side who is on wrong side who said better who said worse we just talked about surveys facts theories from the past and all we just said was in the history respected speaker at the end i'll summarize by just saying the whole thing in one sentence pakistan is at lost caste pakistan dear all pakistan is a lost caste to last speaker of the opposition to close the debate as salam alaikum honorable speaker i would like to begin by summarizing the main points that we found in their argument initially the opposition led by using outdated information to explain the past of pakistan and when we approached her on this she continued to use this outdated information and disregarded the future of pakistan they commented that we didn't address the president of pakistan but they failed to do so themselves they failed to notice that pakistan's economy is growing that it's growing and jobs are being created and everything is improving in terms of economic state they used outdated information like 80% of the budget of pakistan goes to the army when in fact only 7 billion over 6 billion budget is used in the army and the second point of the second major point that we found is that they failed to know is that they failed to see that as pakistan is improving our load shedding is decreasing we kept saying that this load shedding is decreasing that everything is getting better that we are making deals with foreign bodies to improve the state of our gas electricity but yet the opposition continued to harper that we are suffering we are striving to get better and the fourth and third point dealing with corruption is is corruption is present in pakistan that is true but corruption is decreasing in pakistan we are continuing to see better and better times i'd like to summarize our argument is that we should not dwindle we should not remain in the past and look at the past things of pakistan that we should use this information and improve ourselves something that our opposition failed to notice is that pakistan is definitely improving our low shooting is decreasing our literary rate is improving education is improving we're producing more and more graduate students we're producing more and more graduate papers respected speaker i'd like to summarize that the way that our position is describing pakistan it's almost as if they want to flee they're refusing to see that pakistan has a bright future and so much is being used to achieve this dear respected speaker i'd like to say that in light of all this information that our economy is improving is improving and that our literary rate is improving i believe that i reject sorry do you respect the speaker i would like to conclude in saying that the beauty of pakistan comes from the mindset of its people and that everyone is doing their best every day to improve it it may not seem that way but it's true i'd like to say that we should look to the future of pakistan and not dwindle on the past and that pakistan is going to become a great country rome was not built in one day pakistan will become a super nation in jutan i'd like to کر رہے ہو اوہو مگر ہوا کیا ہے بھائی ہم آج جہاز پر جا رہے تھے کہ اچانک جہاز کا انجن فیل ہو گیا اچھا اچھا جیسے تم میٹرک میں فیل ہو گئے ہو آہ قویمیاں بات تو سنو بس پھر پائلٹ نے یہ کہہ دیا کہ بھائی آپ پیراشیوٹ پیراشیوٹ کے ذریعے چھلانگ لگا دے اور تم نے چھلانگ لگا دی آہ کیا کرتا میں میں نے بس چھلانگ لگا دی مگر تمہارا پیجامہ تم سے پہلے کیسے پہنچ گیا بس یار میں نے گلتی سے پیراشیوٹ کی رسی کھینچنے کی بجائے پیجامے کا نالہ کھینچ دیا تھا اوہ 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 پتہ کرو جہاز والوں نے تمہیں کہیں پیراشیوٹ کی بجائے پیجامہ ہی نہ دے دیا ہو کہ اس میں وہاں پر کے چھلانگ لگا دو اوہ 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 بھائی بھالو آگیا بھالو آگیا بھالو آگیا بات میں دیکھ تو جب بھی آتا ہے روتا ہوا آتا ہے یہ تو صدا اتنا براہ لگتا ہے اوپر سے رونا شروع کر دیتا ہے آئے آئے بھالو کیوں رو رہے ہو نام اکول کہیں کہ تم نے کہیں شیشہ تو نہیں دیکھ لیا بھالو ہوں ہو نہیں میری لڑائی ہو گئی ہے مجھے لوگوں نے بڑا مار ہے بڑا افساس ہوا ہے بھائی کہ انہوں نے تمہیں بہت لیٹ مارا ہے یہ کام تو انہیں بہت پہلے کرنا چاہیے تھا اگر تم نے کیا کیا جو تمہاری پٹائی کی لوگوں نے وہ اشن میں میں فلم دیکھنے کے لیے سینما ہوس چلا گیا وہاں پر ٹکٹ لینے کے لیے لائن لگی ہوئی تھی بس میں نے سوچا کہ لائن میں لگ کر ٹکٹ تو انسان لیتے ہیں میں تو بھالو ہوں بس یہ سوچ کر میں نے لائن توڑ کر آگے نکل جا نکل گیا ہوئے 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 بس پھر ان لوگوں نے لائن میں لگ کے مجھ کو مارایا بھاری بھاری ہوئے ہای میرا سارے ہای اب آپ لوگ میرے ساتھ چلے نا وہاں پر ہاں یار لومڑ ہمیں بھی جانا چاہیے ہو سکتے ہیں وہاں اس کو مارنے کے لیے لوگ کم پڑ گئے ہوں نہیں یہ تو کام ہم نہیں کہ یہیں پہ کر لیتے ہیں آڈشوا 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 آڈ اوڈ تو اس سے کیا اخلاقی سبق کیا نکلا یہ جی انہوں نے بات ایک تو یہ کی ہے کہ لائن میں یعنی کیوں میں بھالو صاحب نے یہ کہا جی کہ میں تو انسان نہیں بھالو ہوں تو میں تو کیسے لائن میں کھڑا ہو سکتا ہوں مجھے تو ویسی ٹکٹ لے لینا چاہیے تو میرے ہر ایک تو یہ بات ہے کہ واقعی جو لائن بنانی چاہیے تو اس کو مارنا تو نہیں چاہیے اس کو پیار سے سمجھانا چاہیے وہ جانوار ہے نا سلمے وہ ایک سرکس والے نے ایک توتہ پالا ہوا تھا تو وہ باہر اس کو بٹھا دیتا اور وہ کہتا ون بائی ون بائی وان میں تمہیں یہ کہتا رہا کرو اور لوگوں کو لائن بنانے کی طرف ترغیب دیا کرو تاکہ ٹکٹ جو لینے کے لیے آئیں تو وہ لائن بنا کے ہیں اور وہ اوپر سے بیٹھا وہ کہتا لائن بناؤ ون بائی وان بناو ون بائی وان ون بائی وان اچھا وہ ایک در کہیں وہ توتہ جو ہے نا وہاں سے پنجھڑے سے نکل گیا یہ چلا گیا جنگل می capacitor میں جلا گیا اب جنگل می گیا تو وہ جناب کوئے اس کے پیچے پڑ گئے یہ بھی ہوگا آپ کوئے ہوگا بھی اس میں اچھا یہ بھی ہوگا اکھا وہ آگا کے نا اس کے سر میں مارے سارے جھپٹے اکٹھے ہوگے تو آگے سے کیا کہے وون بائی وان وون بائی وان ہا ہے ہاں نہ ٹکٹے نا ایک ایک کر کے ہو باری باری ہوا ہے ہے کیلئے لائن بناؤ وون بائی وان بائی وان ہمارے ہم ایسے ایسا ہے میں بھی اکثر دیکھتا ہوں کہ کہیں پہ لائن لگی ہے جنہیں کیوں لگا ہوتا ہے تو ہمارے عجیب یہ کلچر ہے ایک بندہ آئے گا وہ سیدھا آگے کھڑکی پاس چلا جائے گا اس کو پتا ہے کہ پانچ شریف آدمی کھڑے ہیں لائن میں اس کے باوجود اس میں بالکل وہ پروائی نہیں کرتے ہیں ہم پروائی نہیں کرتے ہیں سیدھا آگے آگے بینک میں میں نے اکثر دیکھا ہے وہ آئے بینک میں بھی ہم جا کے برابر کھڑا ہونے کی کوشش ہے ایک دو لوگ کھڑے ہوں گے ایک تیسرا آئے گا اس آن برابر کھڑا ہو جائے گا بھی برابر کیا کیوں بہن باہر کے ملکوں میں میں نے دیکھا ہے دو لوگ بھی کھڑے ہوں گے برابر نہیں کھڑے ہوں گے دوسرا جو آئے گا اس کے پیچھے کھڑا ہوگا پیچھے کھڑا ہوگا بلکہ پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ جو دکاندار ہوتا ہے یا جو آفیسٹر آگے بینک میں یا کسی آفیس میں بیڑا وہ بھی آپ کو یہ کام نہیں کرنے دی وہ کہتا بھائی پیچھے جاؤ لائن بناو برابر نہ کھڑے ہو پیچھے جاؤ ہمارے ہاں انٹرٹین کر لیتے ہیں بعض اوقات میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ گاڑی میں یہ پٹرول ڈالانے جا رہے ہیں لائن لگی ہوئے ایک آئے گا ادھر سے کسی بھی جگہ سے آگے گاڑی کھڑی کر دے گا اور وہ پٹرول ڈال بھی دے گا اجازے لیں جی بلکل جی ہم نعرے لگاتے رہیں گے اور نعرے لگتے رہیں گے انشاءاللہ اور پاکستان جو ہے قیامت تک اسی طرح سے شادوان خوش جتنا بھی اس کو لوٹنے والے لوٹیں گے یہ زندہ رہے گا یہ زندہ رہے گا پاکستان زندہ بات